دوستو ایک بھائی اپنی بہن کو بلانے کے لیے اور اس کی سسرال جاتا ہے لیکن وہ سیدھا جہاں نوکری کرتا تھا وہاں سے سیدھا بہن کے گھر آتا ہے اور اس کے پاس لگوک دو لاکھ روپے ہوتے ہیں نوکری سے جو اسے سیلری ملی تھی اور سیدھا آ کر اپنی بہن کو دیتا ہے اسے راتری ہو جاتی ہے اور کہتا ہے بہن صبح چلیں گے لیکن بہن جیسے ہی وہ پیسے دیکھتی ہے تو بہن کو مانو بلیڈ پریسر ہائی ہو گیا اس نے بیچار کیا یہ دو لاکھ روپے بہت سمیہ کے بعد دیکھنے کو ملے ہیں اس نے بیچار کیا کچھ بھی ہو لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے دوستو وہ بہن نردائی بن کر کے اور اپنے بھائی کی ہتیا کر کے اور لاس کو ٹھکانے لگا دیتی دوستو اس کہانی کو سن کر کے آپ روپ پڑیں گے دوستو بڑائی دردناک کہانی ہے تھوڑا اگر سمیہ آپ کے پاس ہو تو اس کہانی کو پورا سنیئے اسی اسکیپ نہ کریں کیوں کہ کہ کہانی بڑائی دکھ بھری ہے دوستو اس کہانی سنانے کا میرا عدیس کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے کہانی ایسی ہے بہن اور بھائی کی جو کہ بھائی بہن کو رچہ بندن پر بولانے جاتا ہے ایک راکھی بندبانے کے لیے بہن بھائی کا انتجار کرتی ہے لیکن بہی بہن آج ہتیاری بن جاتی ہے اسے دیا نہیں آتی ہے دوستو نمسکار پڑام میں ہوں پریم یادب جو سچی کہانی لے کر اپسٹت ہوا ہوں اسے سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے دوستو تھوڑا سمیں نکال کر کے اس کہانی کو پورا سنیے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبترائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کہانی انت تک عوض سنیں لیکن دوستو ایک میرا کہنا ہے یوٹیوب لوگوں سے کہ وہی جو ہم کہانی ڈالتے ہیں وہ ترنت ہی کوفی کر کے اور وہی سبد سب کچھ ٹیپ کر کے اور وہ ڈال دیتے ہیں تھمنل بھی ہمارا چورا لیتے ہیں لیکن ان سے نیویدن ہے ان سے آگرہ ہے ایسا نہ کریں خود مسالہ بنا کر کے خود ہی کہانی اپنی ریلیز کریں اور دوسری کی کہانی کو کسی پرکار سے کوفی کرنے کی کوشش نہ کریں میرا نیویدن ہے آئیے دوستو جانا باتیں نہ کرتے ہوئے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں دوستو یہ اتم چند کی کہانی ہے جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں بڑا ہی ہمارے بھارتی گرنتوں سے کہانی ہے اور یہ حقیقت کہانی ہے دوستو یہ کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ پشم بنگال کا ایک جلہ لگتا ہے وہاں کی کہانی ہے دوستو ماں پر یہ گریب پربار رہتا تھا جس لڑکے کا نام اتم چند تھا بہن کا نام نیہا تھا بہن اور بھائی دو تھے کتاب بچپن میں ہی گجر جاتے ہیں تو ماں نے بڑی مصیوت سے دونوں بچوں کو فال کر بڑا کیا بڑی بیٹی تھی تو ماں نے بڑی بیٹی کی سادھی کر دی جیسی بھی گھر میں بنتی ہے بیسے میں جو اس کا بیٹا رہ جاتا ہے وہ تم چند وہ تھوڑا سیانہ جب ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کا بھی بیوہ ہوتا ہے اس کی پتنی آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے رادھا بہت نیک اس کی پتنی تھی ہر بات پر گوھر کرنے والی تھی پتی کی ہر سیوہ کرنے والی ساس کی سیوہ کرنے والی لیکن دوستو اتنی آرثک تنگی سے گجر رہا تھا کہ کھانے کو اس کے پاس لالے پڑے تھے دوستو تو اپنے گھر بیٹھ کر کے اپنی ماں سے اور اپنی پتنی سے کہتا ہے کہ مجھے گھر سے جانے دو پیسہ پیدا کر کے لاؤں گا تب آپ کا بھرد پوسڑ ہوگا گھر میں جیب کا تب شل پائے گی دوستو ماں بھی منا کرتی رہتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا اور پتنی سے آگیا لے کر کے وہ چلنے کو تیار ہوتا ہے تو اسے اسکن ہونے لگتے ہیں دوستو پتنی پھر بھی منا کرتی ہے کہ اب مت جائیے لیکن وہ نہیں مانتا نوکری کو چلا جاتا ہے دوستو دور سہر میں جا کر کے اس کی نوکری لگ جاتی ہے وہ سیدھا کلکتہ پہنچتا ہے وہاں نوکری لگ جاتی ہے ایک سیٹ کے ہاں نوکری کرنے لگتا ہے اس کا جویلری کا کام تھا لیکن اتم چند اتنا ایماندار تھا کہ وہ دسیار میں لگا تھا لیکن اس کی ایمانداری دیکھ کر اس کی اس پرکار سے اس کی سیلری بڑھا کر اس سمیے کے بعد بیس یار روپے کر دی جاتی ہے دوستو کس سمیے کے بعد اس کے پاس دھن اکھٹا ہو جاتا ہے لوگ دو ڈھائی لاک روپے اکھٹے ہو جاتے ہیں دو لاک روپے لیتا ہے کہ وہ گھر کی آرثک تنگی گڑوڑ ہوتی ہے تو اس نے بیچار کیا کر اچھا وقدن کا تیوہار ہے میں اپنے گھر جاؤں گا تو راستہ میں بہن کا گھر پڑتا ہے تو بہن کو لکھ کر کے گھر چلا جاؤں گا تو ٹھیک رأے گا دوبارہ آنے میں دکھت ہوگی دوستو اتم چند ہوتا ہے اپنی بہن ہیں کہ گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے راستہ میں جیسے پہنچتا ہے پہنچنے کے بعد اسٹیشن پہ اترتا ہے اور بہن کے گھر سیدھا پہنچتا ہے بہن کے گھر پہنچتا ہے اور بہن کو جا کر کے وہ دو لاکھ روپے پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے بہن میں نوکری کر کے آیا ہوں یہ پیسے سرچت رکھنا کل ہم اور آپ گھر سلیں گے لیکن جیسے ہی بہن ان پیسوں کو دیکھتی ہے تو اس کا ایک دم ایمان ڈگ مگانے لگتا ہے بچار کرتی ہے کہ اتنا سارا پیسہ بھائی لے کر کے آیا ہے ہماری بھی آرتکنگی گڑ بڑھ ہے اور یہ پیسہ ہمیں مل جائے تو ہماری جندگی بن جائے گی تو اس تو پیسے کو رکھ دیتی ہے رکھنے کے بعد رات میں اسے نید نہیں آتی اپنے پتی کے پاس پہنچتی ہے پتی کے پاس جاتی ہے اور پتی سے کہتی ہے کہ میرا بھائی آیا ہے اور بہت سارا پیسہ لے کر کے آیا ہے ہماری اور آپ کی گریبی دور ہو جائے گی ایسا کرتے ہیں کہ بھائی کو مار دیتے ہیں جب اس کا پتی ایسی بات سنتا ہے تو اسے پھٹکارتا ہے کہتا ہے بیہا ارے بھائی جیسی دنیا چیز نہیں ہے تو بھائی کو مار پیسے چند پیسوں میں اور بھائی کو کھو دینا چاہتی ہے یہاں سے بھاگ جا وہ بھاگا دیتا ہے وہ سو جاتا ہے لیکن اسے چین نہیں پڑتا اس عورت کو پھر اپنے دیبر کے پاس پہنچتی ہے بہی بات دیبر سے کہتی ہے دیبر کہتا ہے بھائی میں تو ایسا نہیں کر سکتا تمہیں دکھائی دے تمہارا بھائی ہے میں اس میں کیا کر سکتا ہوں ارے بھائی کے لیے تو بہن جیجان حاجر کر دیتی ہے اور بہن کے لیے بھائی جیجان حاجر کر دیتا ہے لیکن تمہیں سرم نہیں آئی یہاں سے ابھی اسی وقت چلی جائیے کسی سے کہنا مت اس بات کو دوستو وہ چلی آتی ہے چلے آنے کے بعد اب وہ بیچار کرتی ہے کیا کروں کیا نہ کروں پتی نے بھی منع کر دیا ادھر پتی منع کر دیتا ہے ادھر دیبر بھی منع کر دیتا ہے اس کے بعد اس نے بیچار کیا کچھ بھی ہو لیکن بھائی مار جائے گا تو کیا ہوا پیسہ تو اکھٹا ہو جائے گا کون جانے گا کون آیا کون نہیں آیا مر جائے گا اسے بیٹورام دے کر کے اسے آگ لگا دیں گا دف نہ دیں گا دوستو پہلے تو وہ رسی کا انتظام کرتی ہے بھائی ہارا تھکا ہوا تھا اور رسی سے باندھنے کی کوشش کرتی ہے تب تک اس کے بھائی کی نیتھ دوٹ جاتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کٹاری ہوتی ہے اور وہ ہتیارن بہن جو ہوتی ہے بھائی کے سینے پر بیٹھ جاتی ہے بھائی کے سینے پر بیٹھ جاتی ہے بھائی گڑگڑاتا ہے اور بھائی کہتا بہن تو کیا کر رہی ہے بولے کچھ نہیں دو لاکھ روپے ہیں وہ مجھے چاہیے تیری جان جائے چاہ کچھ بھی ہو بھائی کہتا بہن وہ دو لاکھ روپے لے لو لیکن میری جان بکستو تمہاری ماں میرے بغیر رو رو کر کے مر جائے گی تمہاری بھاوی رو رو کر کے مر جائے گی اور تم مجھے چھوڑ دو لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں بہن جو ہوتی ہے وہ اتنی ہتیارن بن جاتی ہے کہ بھائی کا گلہ کاٹ دیتی ہے ایک نہیں کئی ایک بار کرتی ہے تاور توڑ اور بھائی چیکتا ہے لیکن وہ اسے مار دیتی ہے مارنے کے بعد دوستو پھر بھی اپنے پتی کے پاس پہنچتی ہے پتی سے کہتی ہے کہ اب تو چلو ارے اس کی لاز کو ٹھکانے تو لگ با دو میں نے اسے مار دیا ہے دوستو پتی جب سنتا ہے تو آگ ببولہ ہو جاتا ہے اور اسے بہاں سے دھکے مار کے بھگا دیتا ہے دوستو اب اسے کوئی چین نہیں ملتا تو بھائی کی لاز کو کھینس کر کے ایک بٹورا میں دوکہ دیتی ہے ادھر اس کا پتی جو ہوتا ہے چار بجے سے پہلے اور سیدھا تھانے پہن جاتا ہے تھانے جا کر کے اور دروگا جی سے کہتا ہے ساپ بہت بڑا انرث ہوا ہے میری بی بی نے جو انرث کیا ہے کسی نے آپ تک نہیں کیا ہوگا دروگا صاحب کہتے ہیں کیا ہوا بول ہوا کیا میری پتنی نے اپنے بھائی کو بے رہمی سے مار دیا ہے اسی بقت آپ چلیے اور اس حتیارن کو ارشٹ کر لی دیے دوستو ادھر جو پولس ہوتی ہے ترنت ہی موقع پر پہنچتی ہے اور اسے پکڑتی ہے اور پوچھتی ہے لیکن وہ باتیں بنانا شروع کرتی ہے لیکن جو محلہ پولس ہوتی ہے جب اس کے اوپر ہنٹر پیلتی ہے تو ایک ایک بات قبول کر لیتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میرا بھائی دو لاکھ روپے لے کر کے آیا میرا ایمان گڑھ بڑھ ہو چکا تھا ایمان ڈیو چکا تھا میں نے اس لیے بھائی کے حتیار کی پتی نے منع کیا دیبر نے منع کیا لیکن میں نے اپنے بھائی کا ستہ ہی قتل کر دیا دوستو ادھر اس کے ماں اور اس کی پتنی کو کسی نے خبر دی کہ تمہارے پتی کا قتل تمہاری نند نے اور تمہاری بیٹی نے کیا ہے تو وہاں بول دونوں لوگ بےہوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان اندھوں کی بہی لکڑی تھی بہی ایک سارا تھا کیونکہ اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں تھا دوستو دونوں کا برا حال ہو جاتا ہے روتے ہیں چلاتے ہیں چیکتے ہیں جب اتتم کی پتنی اپنے پتی کے پاس پہنچتی ہے تو وہ تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر کے اپنا سر جمین سے پٹکتی ہے لیکن کوئی دھیر بندھانے والا نہیں ہوتا دوستو ادھر اس کی جو بہن ہوتی ہے نیہا اس کو پولس آریشٹ کر لیتی ہے آریشٹ کرنے کے بعد اور اسے دھاراؤں کے تیت آجیبن کی سجا سنا دی جاتی ہے دوستو آجیبن اسے کاراواز ہو جاتا ہے جو کہ بہن اپنے سگے بھائی کی نہیں ہوئی پیسے کی لالچ میں کوئی بھی ہوا چاہے وہ بہن ہوا چاہے پتا ہوا چاہے پتر ہوا چاہے پتنی ہوئی پیسے کے چکر میں کوئی کسی کو نہیں سمجھتا ہے پیسے کے لالچ میں ایک دوسرے کے بندھن پیار رشتے سب ختم کر دیتے ہیں پیسہ کسی کو ہمیشہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ ایسا کرو لیکن پیسہ کو ہی لوگ سب کو سمجھ کر ایک دوسرے کو اس پرکار سے دکھ دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں دوستو اس کہانی کو سنا کر کے کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے کیونکہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کیونکہ نہ بہن بھائی کو دیکھ رہے ہیں نہ بھائی بہن کو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو پیسے کے آ کر چھوٹ سانچ میں اور دنیا کے ڈمانڈول پرپنچ میں فسے ہوئے ہیں دوستو ہماری کہانی کیسے لگی کمنٹ کر کے عوض سے بتائیے اور آج کے لیے برشتنا ہی نمسکار جہن جہ بھارت ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے راد ہے راد ہے